بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج سولہ ستمبر ہے چودہ زلج ہے اور جمعہ کا روز ہے پردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر وعافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والإحیاء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكرى ولا ينقص من شكرى ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدکا وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتك وسکان سماواتك وحملت غرشك ومن بعثت من انبیائک ورسلك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احیيتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة ان كانت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من اتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انك انت العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرين حضرات یہاں اس محفل میں جو اسمائی گرامی شامل تھے وہ کچھ اتنے متضاد تھے کہ اندادہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ محفل کس قدر سنجیدہ یا غیر سنجیدہ ہوگی تو میں نے احتیاطاً دو کلام رکھ لیئے تھے ایک انتہائی سنجیدہ تو وہ کلام تو میں رکھ رہا ہوں جیب میں اور یہ جو دوسرا کلام ہے وہ محفل کے مزاج اور محول کو دیکھتے ہوئے اسی روح میں اس میں سے سارا تو نہیں کچھ نہ کچھ کلام ضرور پیش کر دوں گا نعرہ سلاوات اصحاب تے کیابو ذرو سلمان وغیرہ اصحاب تے کیابو ذرو سلمان وغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان بوسفیان وغیرہ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان اصحاب تے کیابو ذرو سلمان وغیرہ اعلان انکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا اعلان انکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی ہے منحرف و منکر و انجان وغیرہ ہے منحرف و منکر و انجان وغیرہ حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعوی تھا جن کا حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعوی تھا جن کا ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو تھے ان سے تو بہتر بن نجران جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو ایک حدیث ہے بغیر کسی تفسریں کے میں نے اردو میں نظم کر دیئے جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت ہٹ جاتے تھے اس راہ سے شیطان حضرات یہ حدیث میں نے اکبار میں پڑی دیا اور کئی نہیں جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ تدوین کے انوان سے قرآن جلا کر کہلانے لگے جامع قرآن وغیرہ ایک قطع بنے تھے لشکر اسلام میں ایسے بھی سپاہی بیزار تھے از اصلہ میدان وغیرہ رزمِ حق و باطل غطو مثلِ بوزِ کوہی ہو حلقہِ یاران تو پہلوان وغیرہ اور صاحب یہ بس آخری دو شیر ہیں اور اس میں اس میں یہ ایک شیر خصوصاً قافیہ میں میرزی میر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پھر جب ہی آئیں گے تو آپ اس کا جواب بھی سنیے گا سویاں نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ آپ کہہ رہے تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں ایسے شیر پڑھتا نہیں ہوں میں ایک دفعہ بھی سویاں نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ مولا کی زیارت کے مراکز ہیں یقینی مولا کی زیارت کے مراکز ہیں مومن کے لئے تربت و میزان وغیرہ جو چاہ سزا دیجیو اے منکر غیدر جو چاہ سزا دیجیو اے منکر غیدر پل پرنا گر ہو تیرا چالان وغیرہ پل پرنا گر ہو تیرا چالان وغیرہ آدھی منقبض ادھار رہے جی ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آپ کی پروگرام صبح ہدایت میں میں آپ کی میزبان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بے شمار آسانیاں رحمتیں اور خوشیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرسکیں ان کی مدد کرسکیں ناظرین بات کریں گے سب سے پہلے ٹیمپریچر کی موسم کے حال کی موسم جو ہے وہ اس وقت پارٹلی کلاوڈی ہے اور بادل جو ہے وہ دن بھر جھائے رہیں گے کبھی کبھی جو ہے وہ سنی سپیلز بھی ہوں گے اس وقت جو ٹیمپریچر مانچسٹر میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ففتین ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور اس کے جو بڑھنے کے مکانات ہیں وہ سیونٹین ڈگریٹ تک جانے کے مکانات ہیں جبکہ منیموم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جائے گا وہ نائن ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جب سے پہلے آپ کو جمعہ المبارک کی مبارک بات پیش کرتی ہوں آج کا دن مبارک دن جس پہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے یعنی ہم سب مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سربس و جود ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج کی دن کو باقی دنوں کی رثبت اس میں زیادہ عبادت زیادہ تابداری زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آج ہم صحیفہ سجادیہ سے جو ایک دعا ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گی اور پھر اس کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سے گفتگو کریں گے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح مزید قریب ہو سکتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں کس طرح اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں اپنے دلوں میں جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کو کس طرح راسخ کر سکتے ہیں ترجمہ پی خدمت میں اس دعا کا پیش کروں گی نہیں تو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ تُو نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے بلکہ میں تیری بارگاہ میں اس زلیل غلام کی طرح ارض گزار ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا جس نے اپنے مالک کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اور جس کے گناہ بہت عظیم اور زیادہ ہیں جس سے زمانے نے مو موڑ لیا ہے اور اس کی زندگی بیٹھ چکی ہے جس کو اچانک یہ پتا چلا ہے کہ اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے اور موت قریب ہے اسے یقین ہو گیا ہے کہ تیری بارگاہ میں حاضری کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں اور تجھ سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے وہ گریہ وزاری کرتا تیرے در پر آ کر صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے وہ پاک دل کے ساتھ تیرے حضور لڑکھڑاتی اور دبی آواز سے تجھے اس انداز میں پکار رہا ہے کہ خضو و خشو کی بنا پر اس کی کمار خمیدہ ہے شرمندگی کی وجہ سے اس کا سر چھکا ہوا ہے تیرے خوف سے اس کی ٹانگیں کام رہی ہیں اور رخصاروں پر آنسوں کا سیلاب جاری ہے ناظرین یہ تو ایک دعا کا ترجمہ تھی اور تشریح تھی جو تھوڑی سی آپ کے خدمت میں پیش کیا دعا کے اس حصے میں جو ہے اقرارے گناہ کے بعد رحم کی اپیل کی گئی ہے جیسا کہ آپ سب نے بھی اس میں جانا ہوگا نوٹس کیا ہوگا کہ اس دعا کے اس حصے میں جو ہے وہ گناہ کے بعد رحم کی اپیل کی گئی ہے اور بندہ اپنی اقیدہ بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ معبود تیری ذات سبحان ہے تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے منرزہ اور مبرہ ہے میرا اقرارِ گناہ فائدہ سے خالی نہیں میرا اعتراف ہی میری نجات کا وسیلہ ہے اور تو میری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تیری ذات سے مایوسی کیسی جبکہ تیری مقدس ہستی تمام صفات جلال و مکمال کی مالک ہے تیری بارگاہِ رحمت سے کوئی نا امید ہو کر نہیں گیا ہے اور تجھ سے کیوں کر مایوس ہوا جائے کیونکہ تیرا دروازہِ توبہ کھلا ہوا ہے تیرا دستِ عطا تو ہما وقت آمادہِ فیض ہے نا امیدوں کی امید کی مرکز صرف تیری عظیم ذات ہے محروموں کی جائے پناہ اور سہارا تو ہی ہے ناظرین جیسا کہ دعائی کمیل میں ارشاد ہوا ہے نہیں ایسا ممکن نہیں کہ تو مجھے اس صورتِ حال کے ہوتے ہوئے عذاب دے کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے آسرا چھوڑ دے جس کی تو نے خود تربیت کی ہو یا اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے جسے تو نے خود اپنا قرب نصیب کیا ہو یا تو اسے اپنے ہاں سے باہر نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو یا اسے بلاؤں اور مصیبتوں کے سپرت کر دے جس کی نگداش کا تو نے خود ذمہ اٹھایا ہو اور جس پر تیرا شامل رحم شامل حال رہا ہو وہ بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے جب سارے راستے گم ہو جاتے ہیں تو اس کا دروازہ موالیوں کے لیے ہر دم کھلا رہتا ہے جب بندہ پکارتا ہے تو بارگاہ ربوبیت سے آواز آتی ہے اے میرے بندوں تم نے مجھے آواز دی تو میں نے تمہیں جواب دیا تم نے مجھ سے مانگا تو میں نے عطا کیا تم نے میری مخالفت کی تو میں نے تمہیں محلت دی تم نے مجھ سے دوری اختیار کی مگر میں نے تمہارا خیال رکھا تم نے میری نافرمانی کی مگر میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا پس اگر تم میری بارگاہ میں پلٹاؤگے تو میں تمہیں قبول کرلوں گا اور اگر تم نے پیٹ پھیر لی تو میں تمہارا انتظار کروں گا میں سب سے زیادہ عطا کرنے والا اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہوں ناظرین یہ ایک معرفت اور آگاہی کی جو ایک ایسے درجے پر پہنچنے کی انسان کو توبہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیتا ہے اپنے دل کا حال بیان کر دیتا ہے اپنے گناہوں کی پوٹلی جو کہ رب العزت پہلے سے جانتا ہوتا ہے اس کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے میرے پاس صرف سامان یہ ہے لٹا پٹا سامان میرے پاس اور کچھ ایسا نہیں جو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم کر دے اور میری توبہ کو قبول فرمالے اللہ اس قدر غفور الرحیم ہے اس قدر مہربان ہے اس قدر اس کی ذات وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے لیکن اس پر اس بات کی شہ بھی خود کو نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کر دینے والا ہے چونکہ غفور الرحیم ہے چونکہ غفار ہے اس لیے وہ ہم گناہ پر گناہ کیے جائیں جان بوچ کر گناہ کرتے جائیں اس سوچ کے ساتھ کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو یہ صحیح عمل نہیں ہے اس سے صرف نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور بھی ہو جاتا ہے اور پھر ہم ہمیں اس سے ڈبل بلکہ ٹرپل کوشش کرنی پڑتی ہے جتنی کہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نادانستہ جو گناہ ہم سے چھوٹے سرزرد ہو جائیں ان کی معافی مانگنے میں ہمیں کچھ ہی لمحے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے وسیع سائے میں ہمیں سمیٹ لیتا ہے اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کی بہترین ڈگر پر چلنے لگتے ہیں نفس پر ہم اپنے ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہی نفس کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے اس جو نفس پر ظلم ہے اس سے اور جو دعا کی خدمت میں ترجمہ جس کا پیش کیا پرودگار کی بارگاہ میں انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے کوئی بھی گناہ معصیت نافرمانی یا پھر ترک اولاد دراصل انسان کی خود کے ساتھ اپنے ساتھ زیادتی شمار ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پغیمبر تھے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اور تنگ و تاریخ زندہ میں پرودگار سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا تھا پھر انہوں نے تہدر تہ اندھیروں میں پکارا کہ اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے ہر نقص و عیب اور ہر شعبہ شرک سے بے شک میں ہی کسورواروں میں سے ہوں شب کی تاریخی شک میں ماہی کی تاریخی اور دریا کے پانی کی تاریخی میں حضرت یونس علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں اور خدا کی وعدانیت کے ساتھ تسبیح پرودگار میں مشکول ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کی مناجات کو ان کی دعاوں کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان تینوں تاریخیوں سے نجات عطا فرمائی دعا مانگنے والا انداز جو ہے ہمیشہ وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ظلم اور ضیعتی کا اعتراف کر سکیں اور معافی کی درخواست پیش کر سکیں جب ایک پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی ہیں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی تسبیح کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو ہم پھر ایک تو حکیر حکیر ترین ذرہ ہیں ہم اس ارض کا زمین و آسمان کا تو ہماری کیا مجال کہ ہم خدا کے سامنے نعوذب اللہ یا خدا نخواستہ اکڑ سکیں ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے رکھنا چاہیے ناظرین ظلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظلم کے جو معنی ہیں اس کا ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے ہے وہ یہی خیال آتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کرتا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ ظلم جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ظلم جو ہے اس کی جو ہے تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں جبکہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ظلم ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی جو بخش دیا جس کی بخشش نہیں ہوگی اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا مواقضہ چھوڑا نہیں جائے گا ظلم کی تیسری قسم وہ ہے جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پورس بھی نہیں ہوگی چنانچہ وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ اللہ کے مقابل میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے ارشاد پروردگار ہے خدا شرک کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا اور وہ ظلم جو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے اور وہ ظلم جو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے اس بات پر خور کیجئے اور جس کا آخرت میں شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو شرک ہے وہ تو بالکل out of question ہے اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اس ظلم کو کسی بھی طرح سے بخشش حاصل نہیں ہے لیکن ایک ایسا ظلم جس کا ہمیں آخرت میں حساب دینا ہوگا جس کا مواقصہ کیا جائے گا وہ ایک دوسرے پر ظلم و جبر ہے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے اور یہ ظلم و زیادتی جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہماری کاؤنٹ کی جائے گی ہم نے کسی کی دلہ ازاری کی وہ بھی کاؤنٹ کی جائے گی ہم نے اگر کسی کو اوپر ہاتھ اٹھایا اس کو بھی لکھا جائے گا ہم نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا مالی ایمان کا نقصان موشی نقصان سماجی نقصان عزت کو نقصان تو اس کا بھی موقع دا ہم سے قیامت کے دن کیا جائے گا جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہوں گے کہ ظلم کے لغوی معنی جو ہیں وہ کسی کام کو بے حد بے جا انجام دینا ہے اور حد وسط سے تجاوز کر جانا ہے ظلم کا ایک اور معنی بھی ہے ناظرین اور ظلم کا دوسرا معنی ہے کہ دوسروں کو آزار اور عذیت دینا اور اس آزار اور عذیت دینے کا جو گناہ ہے اس کا تعلق گناہان کبیرہ سے ہے بڑا ہی اس کے لئے اللہ تعالی نے دردناک عذاب لکھ دیا ہے ارشاد الربانی تعالی ہے یا اور یہ گمان مت کرو کہ خداون ظالموں کے عمل سے غافل ہے پھر فرماتا ہے جن لوگوں سے ظلم کیا ہے وہ ان قریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ مظلوم کی آواز آسمان تکچہ پہنچتی ہے اس دعا میں جو آپ کے سامنے جس کا میں ترجمہ شروع میں پیش کیا اس میں اپنی ذات پر ظلم کا تذکرہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے رحم کی اپیل کی گئی ناظرین اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس پر ظلم نہ کریں دوسروں پہ تو ہمیں ظاہر ہے منہ کیا ہی گیا ہے ہم اپنے نفس پر ظلم نہ کریں اپنی ذات پر ظلم نہ کریں اور گناہ جو ہے ان سے دور رہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ گناہوں کا موقع نہ عطا فرمائی یہ بھی اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور سب کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھیں ناتین ہماری سیکمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفت وگو کا اور اپنے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی